نمشکار آداب موسیقی موسیقی آٹھ اکٹوبر دو ہزار سترہ کو اپراد کے شاتر کھلاڑیوں دوارہ ایک ایسا کالا اتحاس رچا گیا جس کی کلپنا فلموں اور اپنیاسوں میں تو ہوتی رہی ہے لیکن ایک ایمپوسیبل مشن کو اصلیت میں پوسیبل بنا دیا گیا ممبئی جیسے بھیڑ بھرے شہر بوری ولی رہواسیوں کے بیچ سیکھڑوں لوگوں کی ناک کے نیچے ایک ایسی کارستانی کو انجام دیا گیا جس میں موں کھلے اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی یہ اپراد کرائیم ہسٹری کا وہ کالا ادھیائے بنا جس میں پلان بنانے والوں نے ان تک پہنچنے کے نشان بھی نہیں چھوڑے تھے ویل پلانڈ اور ویل ایگزیکیوٹیڈ کہا جانے والا یہ اپراد ممبئی پولیس کو اپنی بھومکہ ادا کرنے کے لیے للکارنے والا تھا لیکن آٹھ اکٹوبر دوہزار سترہ روی وار صبح پونے آٹھ بجے جو ہو چکا تھا اسے سرکھیاں بننے میں ابھی چوویز گھنٹے بیٹنے باقی تھے موسیقی 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 سفے اگر سب لوگ اگر سب لوگ ساید کیا پو کسی پی بھی شک ہے گی کام کس نے کیا ہوگا نہیں ماں مجھے کوئی ڈیڈی رہی سر، ٹوٹل دو سو نموے لوکرز ہے جس میں سے پہتیس لوکرز توڑے گئے اور یہاں تک پہنچنے کے لیے یہ سورنگ بنائی گئی بینک میں سب سے پہلے ہی کس نے دکھا تھا سر صبح میں نے اپنے اسسسٹنٹ مینجر کا اور کلینر کو کلیننگ کروانے کے لیے بھیجا تھا شاہر میڈام 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 ساتڈی سنڈی ہونے کے وجہ سے دو دن بینک بند تھا سر سمجھ میں ہی نہیں آرہا ہے یہ سب کیسے ہو گیا کسٹومرز بھی پچھر ہیں سر سنڈنگ بہت لنبی ہے اندر جا کے دیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے جاؤ تو مندر تم دونو بھی ساتھ میں جاؤ کسٹومرز بھی پڑے 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 موسیقی 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 تاکہ اوپر سے دھسے نا بڑی تکلی پہننگ ہے سر یہ کسی پیشے بار گین کا کام لگتا ہے کم سے کم چھے ساتھ لوگ ضرور لگے ہوں گا زیادہ بھی ہو سکتے اور یہ دو چار دن کا کام نہیں ہے بہت لمبے تیم سے پلاننگ ہو رہی ہیں سر بانک کے بار سی 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 ٹی وی کامرا نہیں لگا رکھا ہے دیکھو کئی اور سی سی ٹی ویز ہے کیا جس میں ہمیں بانک کے بار کبھیو ملے سر جسی کو بیٹنگ وہاں چک رو فورا اوکے سر سر اتنا بڑا سورنگ ایک دن میں خودنا پاسیبل ہی نہیں ہے بانک کے نیچے اتنا بڑا سورنگ خودا جارہا دورہ کسی نے کچھ سونا ہی نہیں امپوسیبل ہے سر مجھو در لگتا ہے بانک سے کوئی تو انوارڈ ہے اس پر پولی سر کونسی بل تالہ دوڑو سر سر لوکر روم کی سورنگ یہاں اندر کھلتی ہے سر یہاں باہر سے دیکھنے کوئی دکان ہے لیکن اس پارٹیشن کے بیچھے سورنگ کی اوپنیں گے سر 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 مجھو دکان یہ دکان اور بینک کے بیچ کم سے کم بیس پچی سپیٹ کی دوری ہوگی مطلب یہ سورنگ اتنے بھی رمبی ہوگی سر لگ باگ اتنے بھی رمبی اور بلکل سیدھے لین میں خودی گئی ہے یہ سورنگ خودنے بھی تو مہنوں لگے ہوگی لیکن حیرانی کے بات یہ ہے کہ اتنا سب کچھ اس دکان میں ہو رہا تھا اور کسی کو بناک تک نہیں لگی اور وہ لوگ مجھو دکان اور سورنگ کی چلے گئے آپ جس نمبر کو تائر کر رہی ہے وہ اسامے سوچڈ آف ہے مویتے تم مہا کے سورنگ کی فوتوز لے سر ہمیں آگے کام بھی آئیں گے سر دکان بھی جو نمبر لکھا ہے وہ سوچڈ آف ہے ہو دشبوک پتہ کر رہا ہے یہ نمبر کہاں ریزیسٹر ہے اور یہ دکان کا مالک کہاں ہے سر مویتے تمہیں دکان اور سورنگ کی اچھی طرح چانبین کر لینا سر اور گاؤتومی سر تم دکان اور بینک کے باہر پیشنے دولوں کی ساری ایکٹیوٹیز کا پتہ کرو جتنے بھی سیٹی ٹی 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 ان کا ریکارڈ خانگا لو این لوگوں کے بیان لو اس سے پہلے کیوں لوٹری بھاگ جائے ہمیں ان تک پہنچنے کے لیے دھونڈا ہی ہوگا سر سر موسیقی موسیقی communication 嗯 موسیقی کیسے aman بنا کر تیرے بینک کے لوکر کے پیتیس لوکر توڑے اور تُو نے کچھ نہیں دیکھا کچھ نہیں سنا داروبی کے ڈیوڈی کر رہا تھا یا تُو بھی شامل ہیں ان لوگوں کے ساتھ نہیں صاحب ماں قسم میرے کو کچھ نہیں معلوم ہے کون کبھی یہ کانٹ کیا لوگ بینک لوکر اس لیے لیتے ہیں کیونکہ گھروں سے زیادہ بینک کو سرکشت مانا جاتا ہے اور جس بینک میں لوکر روم ہوتا ہے ہر بینک کی طرح اس میں سیکیورٹی ایکسپرٹس کا ایک لمبا چوڑا ویبھاگ ہوتا ہے لیکن کہتے ہیں کہ جس طرح سے پانی اپنا راستہ کھوج لیتا ہے اسی طرح سے لٹیروں نے سرنگ کھوڑ کر لوٹ کا راستہ بنا لیا بینک رابریز کے اتحاس میں یہ بہت چونکا دینے والی بارتات تھی بینک لوکر رکھنے والے حیران پریشان لوگ اپنے خون پسینے کی پائی پائی کا حساب مانگ رہے تھے ایسے اپرادھک ماملوں میں جواب دہی ہمیشہ پولیس ویبھاگ کی ہوتی ہے پولیس کی طرف اٹھی ہر نظر ہر بار یہی سوال پوچھ رہی تھی کہ پولیس کب اور کیسے اور لوٹ کا کتنا پرتیشت حصہ لٹیروں سے برامت کر پائے گی لیکن بوری والی پولیس کے لیے بھی اس طرح کی لوٹ کا کیس نیا تھا لٹیروں کی پہچان پتا کرنے کا ہر زریعہ اندھیرے میں تیر داغنے جیسا تھا لیکن پھر بھی دس سے زیادہ پولیس ٹیمز اس کیس میں اپنی بھومی کا ادا کرنے کے لیے پورا پریاز کر رہی تھی موسیقی 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 جو تھانا میں رہتا ہے کہ چھ مہنے پہلے اس نے بھوانی سٹور والے کو یہ رینڈ پر دیا تھا میں نے بولا لیا اسے سر اس دکان میں ایسا کچھ بھی نہیں ملے جس سے اس کا بھڑا اکتی کا لیڈ مل سکے سر یہ سر سورنگ میں جگہ جگہ یہ گھٹکے کے پیکٹس ملے ہیں گھٹکا گھٹکا تو مہارستر میں بینڈ ہے اور پیکٹس بھی بھار کے سٹیٹ کے لگ رہے ہیں مطلب جنہوں نے سورنگ کو دیئے شاید بھار کے سٹیٹ سے آئے تھے اور یہ بھوانی سور والا دی سر یہ بھوانی بڑا ہی شریف لگتا تھا کیا پتہ تھا ایسے احران کر دے گا یہ بھوانی سور چلانے والے کا نام بھوانی ہے جی سر بھوانی سنگ یہ لیجے ایگریمنٹ کے پیپرز کہا رہتا ہے یہ بھوانی سنگ سر اس نے کوئی ڈھانو کا ایڈی دیا تھا بول رہا تھا پہلے ڈھانوں میں دکان چلا رہا تھا آلیکن یہ دکان نہیں بینک روبری کو انجام پونچا رہا تھا اور تمہیں بھنک تک نہیں سر میں تو تھانا میں رہتا ہوں مجھے کسے پتہ چلے گا یہاں کیا چل رہا ہے اور یہ جو بھاجو میں ویٹھل ہے نا وہ مجھے پیسے پہنچا دیتا تھا ویٹھل اسٹیٹ ایجنٹ یہ بھوانی اسی کا پارٹی تھا یہ میرا دکان اسی نے بھاڑے پہ چڑھایا تھا وہ پیمنٹ کیسے کرتا تھا چیک سے یا کچھ سے سر وہ کچھ سے ہی پیمنٹ کرتا تھا دیپوزیٹ اور رین کا پیسہ بھی اس نے کچھ میں ہی دیا تھا ویٹھل ابھی تھوڑی در پہلے ہم تمہارے دکان پہ آئے تھے تمہارے دکان بند تھی آج کھولی نہیں کیا مجھے پتہ چلا کی ایریا میں کچھ لپڑا ہوا ہے لپڑا؟ لیکن وہ لپڑا ہوا پارٹے تو تیرا تھا کئی تونے تو باوانی سنگ کے ساتھ ملکے کچھ وہ سورنگ ورنگ نہیں بنایا نہیں ساپ میرا اس لپڑے سے کوئی لینے دینا نہیں ہے میری تو دکان ہے ساپ وہا پہ میں نے تو بس اومہ کان جی کا گالا بھاڑے پہ چڑھوائیا تھا میں نے تو پیپر بھی لیا ان سے ساپ یہ دیکھیں پیپر ایک دم برابر ہے ساپ اور چہرے سے بھی شریف لگ رہا تھا چھے میں نے پہلے میرے پاس آیا اور بولا کی گالا چہے بھاڑے پہ دیکھو سیٹ گالے تو بہت ہے آپ نے بہت ہے آپ کو کس کام کے لئے چھے ان جی وہ پرچون کا دکان کھللے ہیں پرچون کی دکان بولے تو پرچون مطلب کیرانے کا دکان اچھا 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 ایک ایریا کم عگتا آپ ایریا وای وو بیریا وکیا میں نے سننا ہے کہ آپ کی باڑا کا جو گالا ہے وہ آپ کے ہاتھم ہے وہ ہی ہے اہا دیل لاک روپے دیپاوزیٹ اور تیس ازار روپے بھاڑا مجھے تو لگ رہا ہے صاحب وہ ایک دم سوچ کے آیا تھا بینک کے لائن والا گالا ہی مانتا تھا اس کو بھوانی سنگھ کون بھوانی سنگھ یہ پتہ یہی کا ہے نا ایڈرس تو یہی کا ہے پر یہاں کوئی بھوانی سنگھ لہی رہتا سر وہ پان کار اور آدھار کار فیک ہے اور جو نمبر ہمیں بھوانی سٹوس کے بورٹ سے ملا وہ نمبر فیک آئیڈ سے خریدا گیا تھا وہ نمبر تین مہینے سے آؤٹ اوف سروس ہے وہ رجیسٹر ڈاکومنٹ بھی اس نے اپنا نیٹیو ایڈریس جھارکن کا لکھوا ہے مطلب وہ بھی فیکی ہے بھوانی سنگھ سے جڑی ہر لیڈ ایک ڈیڈ اینڈ پر جا کر رک رہی تھی اور بینک کے آس پاس کے سی سی ٹی وی سے بھی کوئی لیڈ ملتی نظر نہیں آ رہی تھی سر بینک کے اندر کی فٹیج میں کچھ تشپیش نہیں ملا سر سر یہ دیکھئے سر یہ بینک کے پاس والی بیلنگ کے سی سی ٹی وی فٹیج ہیں جو آج اکٹوبر سندے مورننگ کی ہیں سر یہ بھوانی سٹور روبری کے پہلے روز کھلتا تھا یہ چھ اکٹوبر یعنی فرائی ڈی نائٹ کا فٹیج ہے چار لوگ دکان کے اندر گئے تھوڑی دیر بعد دو الگ لوگ دکان سے باہر آئے لیکن کسی کا بھی چہرہ سی سی ٹی وی میں کیپچر نہیں ہوا ہے یہ آٹھ اکٹوبر سنڈے سوڑے پہنے آٹھ بجے یہ چھ لوگ دکان سے باہر آئے سب کے ہاتھ میں پلاسٹک بیگ ہے لوٹ کا مال اسی ہی میں ہوگا لیکن کسی کا بھی چہرہ سی سی ٹی وی میں کیپچر نہیں ہوا ہے مطلب فرائی ڈی نائٹ کو چار لوگ دکان کے اندر گئے تو چار لوگ اندر تھے جی سب مجھے تو لگتا ہے یہ آٹھ سے بھی زیادہ لوگ ہو سکتے ہیں سب بینک کے آس پاس جتنے بھی سی سی ٹی وی سب کی فٹی جھن میں کھنگاری لیکن حیرانکی بات یہ ہے کہ کسی کا بھی چہرہ کسی بھی سی 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 ٹی وی میں کیپچر نہیں ہوا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ اس ایریا جتنے بھی سی 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 ٹی وی ہیں وہاں سے جب بھی گزرے اپنا چہرہ چپا لیا ہے یا تو فون بر بات کرتے تھے یا سی 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 ٹی وی کے دوسرے اور دیکھتے تھے یہ لوگ جانتے دے کہ اس ایریا میں سی 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 ٹی ویز کہاں ہیں اور اس سے کیسے بچنا ہے بھلے ان کا چہرہ سی 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 ٹی وی میں کیپچر نہیں ہوا لیکن بھانی سنگھ کے اس فیک ایڈی بے اس کا آسلی فٹو تو ہمارے پاس ہے ایک کام کرو اس کا لوکاون ٹڈیس بھیجو سبھی پولیس ایشنس میں اور بھوانی سوک کے کسٹمر اور آس پاس کے لوگوں سے اچھی درہ پوچھتاش کرنا شاید اور بھی کریمیلس کے چہرہ ہمارے سامنے آ جائے یہ بڑی شاتری کریمیلس ہے اس سے پہلے کیوں ہم سے دور بھاگے ہمیں ان تک پہنچنا ہوگا کم آن فاسٹ سر جو چہرہ اس لوٹ کا سسپیکٹ بن کر سامنے آیا اس کی پہچان فرضی تھی اور اس کو بھوانی سنگھ نام سے جاننے والوں کے بیان بھی اس تک پہنچنے کے سرے نہیں جوڑ پا رہے تھے پر اس کی تلاش کی کڑی میں کچھ نئی جانکاریوں کے سرے جڑے میڈم یہ دیکھ کے تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا لیکن بھوانی سٹور پہ ایک دو بار کئی لوگوں کو آتے جاتے دیکھا میں نے لیکن شکل یاد نہیں میڈم اور ہاں میڈم کچھ مہینے پہلے وہاں پہ پامبو اور پلائے کا بھی ڈیلیوری ہوتا تھا مہوانی سن یہ لکڑی پلائے کس لیے آرے بھائی ایک ریک بنوا رہا ہوں اس کے لئے مکوا ہے میڈم بھوانی شکل سے دیکھتا تو ایک دم شریف تھا اب پتہ نہیں یہ کانٹ وہ کیا یا اس کے بھانجے 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 کون بھانجے وہ کہنا کچھ دنوں سے اس کی طبیت خراب تھی وہ وہاں دیکھا نہیں اس کی گیرازری میں دو لڑکے یہ دکان چلا رہے تھے کیا نام تھا ان کا صاحب مجھے ان کا نام تو نہیں پتا لیکن قریب دو مہنے پہلے بھوانی سٹ میرے پاس آیا تھا بھولا اس کی طبیت خراب ہے اس کو گاؤ جانا تھا اور اس کے بدلے اس کے بھانجے دکان چالانے والے تھے میں نے اس کو بھولا بھی تھا کہ یہ سب باتیں تو امکان چھجو کو پتا دینا ہاں سب بھوانی کا فون آیا تھا اور اس نے ویٹھل کے سامنے ہی مجھے ان دو لڑکوں سے ملائے تھا بھولا ہی بھولا ہی دادا مجھے علاج کے لئے گھاؤ جانا ہے واپس لوٹنے میں ٹائم لگ سکتا ہے اس لئے میری گیرہجری میں میرے بھانجے دکان سنبھالیں گے لیکن بھولا سیٹ آپ کو ہوا کیا ہے بھولا ہی نے مجھے کہا تھا کہ اس کو ٹی بھی تھا اب میرے سمجھ میں آرہا ہے ساپ وہ جوڑ بولا ہوگا ان دونوں لڑکوں سے سورند خدوا کے بینک اسی نہیں لٹوایا ہوگا سر ایک بات بات باتا سورنگ درے باجو کے دکان میں خود رہتی سورنگ درے دکان کے نیچے سے گئی اور یہ بات تجھے پتا ہی نہیں چلی یقین مانیے صاحب مجھے نہیں پتا چلا وہ ایسے بھی اس کا دندگ آٹے میں چل رہا تھا اس کی طبیت خرابتی مجھے تو یہ لگا تھا کہ ایسے حالات اگر اور کچھ دن رہیں گے تو اس کو دکان بند کرنے پڑے گی لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باؤجت بھی وہ بھاڑا ٹائم کو ٹائم دیتا تھا وہ دو لوڑکے جو گللے پہ بیٹھے دی ان کا سکیچ بنوا سکتے ہو ہاں سب ٹرائے کریں ان تینوں کا ضرور کئی نا کئی کرمیدل ریکاؤڈ ہوں مہیتے چیک کرو سر داؤتمی سر لوڑ کے بعد یہ لوڑنے کسی ویہیکل سے سٹیٹ کے باہر گئے ہوں گے بورولی سے دہی سر، مولون، ایرولی اور واشید چیکہ گا کے طرف جانے والے ایریا کے سبھی سی سی سیڈیوی کھنگا لو سر سر آٹ نو میں سے تین لوگوں کو یہ چہرے تو سامنے آگئے یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونکیٹ کرنے کے لئے ضرور موبائل کا استعمال کرتے ہوں گے جو بھاگنے کے بعد انہوں نے بند کیے ہوں گے ٹھائٹ بینک کے پاس کے ایریا ہے کہ سبھی موبائل ٹاورز کے ریکارڈ کو نکالو اس میں سے جو بھی نمبر سسپیشیس لگیں اسے تراند انیرویسٹیٹ کرو سر اپرادیوں تک مہنچنے کے لئے سو سے زیادہ پولس کرمی ہر باریک سے باریک سیرا ٹٹول رہے تھے پولس کی ہر نظر پہنی تھی لیکن منظر دھنگلے تھے ڈوتومی یہ دو گاڑیا ایک کے پیچھے ایک ایس یو بی رانگ وے سے نکل کر اس گری میں گز گئی ہے یہ کونسا روڑ ہے سر یہ بینک کے پاس والا روڑی ہے دونوں گاڑیا سسپیشیس ہیں دونوں گاڑیا سوہ آٹھ بجے بینک کے پیچھے سے نکلیں اور وہ چھے لوگ بینک لوٹ کر پونے آٹھ بجے بھوانی سٹور سے نکلے تھے گوہ تو بھی پتہ کرو یہ دونوں گاڑیا یہاں سے نکل کر اور کہاں کہاں دیکھی گئی ہے ساہ سمبھابناؤں کو ہر وہ سکہ اچھالا جا رہا تھا کہ شاید آنے والا ہیڈ یا ٹیل پولس انویسٹیگیشن کو کوئی دشا دے جائے لیکن پولس ایسے خرافاتیوں کی تلاش کر رہی تھی جنہوں نے لوٹ کی سرنگ کھوڑنے سے پہلے اپنے انڈرگراؤنڈ ہونے کی سرنگ بھی کھوڑ رکھی تھی سر یہ دونوں گاڑی آٹھ اکٹوبر سبح سوہ آٹھ بجے بینک کے پاس والے روڈ سے گلیوں کے راستے سے ہوتے ہوئے مالارڈ سے ویسٹرن ایکسپریس ہائی وے پہنچے قریب ساڑے نو بجے سر سوچنے والی بات یہ ہے کہ سیدھا راستہ چننے کے بجائے انہوں نے گلیوں کا راستہ چنا ویسٹرن ایکسپریس ہائی وے پہنچنے کے بعد یہ موڑے آرے مولن ٹول روڈ پر قریب گیارہ بجے اور پھر اس کے بعد ان میں سے ایک گاڑی نے مولن ٹول نا کا کروس کیا یعنی یہ دونوں گاڑیاں پرپسلے ایسے راستوں سے گزر رہی تھی جہاں یہ کم سے کم CCTV میں کیپچر ہو کیا سر یعنی وہ لوٹے رے انہی دو گاڑیوں سے لوٹ کا سونا لے کے بھاگے ہو گئے سر سر آپ کا اندازہ بالکل صحیح تھا دونوں گاڑیوں کے نمبرز فیک تھے جس گاڑی نے مولن ٹول نا کا کروس کیا تھا نا ہی اس کی کوئی لیڈ ملی نا ہی دوسری گاڑی پتہ نہیں یہ دوسری گاڑی کہاں غیب ہو گئی ہو سکتا ہے دوسری گاڑی نے اپنا نمبر پر بدل دیا ہو یا وہ گاڑی کو وہی کہیں ڈم کر کے انہوں نے ایک ہی گاڑی سے طول نا کا کروس کیا ہو سر یہ لوگ صرف شاتر کریمینل نہیں اچھا ارکیٹیک بھی ہے سورنگا اتنا پرخیق مقشہ بنایا کہ سیدھا لوکور روم میں کھلا اور بینک والوں کے حساب سے انہوں نے لگ بگ تین کروڑ تیتالیس لاکھ کی جویلری اور کیش لوٹی ہے سر ایک لیڈ ملی اور شاید اس لیڈ سے اس کیس کو ایک نئی ڈیریکشن مل جائے اس بھوالی سنگھ کی پوری کنڈلی نکال لی جائے اس کا اصل نام کنہی رام ہے اسٹی شیٹر ہے چوری اور لوٹ کے کیس میں کئی بار اندر جا چکا ہے اور اس کے دو بھانجے لیکن کنہی رام تیس مارچ 2017 کو وہ ممبئی کے ایک جیل سے دمانت پہ ریا ہوا ہے تیس مارچ 2017 سر 9 اپریل 2017 کو اس نے اس کا مطلب جیل سے ریا ہونے کے دس دن بعد اس نے لوٹ کی پلاننگ کی تھی یہ بھی ہو سکتا کہ یہ سارے پلاننگ اس نے جیل میں کی ہوگی بتا کرو جیل میں اس کے اور کون کون ساتھی تھے ان کی ڈیڈریس نکال لوں سر اور جیل ریکارڈز میں اس کنہی رام کا ایڈریس کہاں کا تھا راجستان بینوارہ کا رہنے والا ہے بینوارہ 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 موسیقی چی کنیرام کھا ہے دیکھو اگر جانتی ہو وہ کہاں ہے تو بتا دو برنا ویسے تم اس کی لگتی کیا ہو وہ میرے پتی تھی لیکن وہ نے ٹی بی ہوا تھا تھائی مہینے پہلے ہوا پانی بدلنے کے لئے گاؤں آئیت لیکن کچھ حسن نہیں ہوا اور ایک دن مومبای میں کہا رہتا تھا وہ دوس رشتے دار جان پہشان والے مومبای میں تھا کون اس کا نہیں صاحب مومبای میں کوئی رشتے دار نہیں تھے اور اپنے دوستوں کے بارے میں کبھی انہوں نے مجھے کچھ نہیں باتا لیکن تمہیں یہ تو پتا ہوگا کہ پچھے چھ مہینے پہلے تک وہ جیل میں تھا ہاں میڈم پتچیس سالوں سے یہی سب تو دیکھ رہے ہوں انہیں میری کبھی پرواہ نہیں تھی اور واپس بھی تب آئے جب انہیں اپنی دیکھ بھال کے لئے میری سرورت تھی مومبای سے تمہیں جس نمبر سے وہ کانٹیک کرتا تھا وہ نمبر دو ہمیں جی سال میرے فون میں پولس کرائیم سین کے ایریا کا ڈمپ ڈیٹا کھنگال نے کے ساتھ ساتھ کنہائی کے ملے دوسرے نمبر کے کال ریکارڈ بھی کھنگال رہی تھی لیکن رزلٹ ابھی سیرو تھا سر اس کنہی رام کے کال ریکارڈ میں زیادہ نمبر نہیں ہے اور جو ہے ان سے بھی کوئی لیڈ نہیں مل رہی لیکن اس کے کال ریکارڈ میں ایک عجیب بات ہے پچھلے چھے مہنے سے اس کی موبای کے لوکیشن صرف ویرار کی ہے جبکہ اس نے دکھان باڑے پر بوری ویلی ملی ہے سر ان سبھی کے کال ریکارڈ اچھے سے چیک کی ہے کریں یا نہیں ان میں سے کسی کا بھی فون کرائیم سین پر ایکٹیو نہیں تھا ہا لیکن اتنے سارے لوگ اتنے بڑے کرائیم کو انجام دینے کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے کمومنکیٹ کری رہے ہوں گے اب ڈم ڈاڈاڈا میں کوئی نمبر ایسا ضرور ہوگا جو ہاں میں اس کیس کو لیڑ دے گا تم پھر سے اچھی طرح ڈم ڈاڈاڈا کیس کو فوکس کرو سر 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 سری یہ نمبر کرائیم سین پر ایکٹیو تھا اس پر کئی بار رنگ کر رہا ہوں پر لگ نہیں رہا یہ نمبر کب ایکٹیو تھا ہاں پر سر سی سی ٹی وی پھوٹیج کی مطابق وہ لڑکے جب چوری کر کے نکلے اس کے کچھ دیر بعد یہ نمبر آن ہوا اور پھر آب بھی ہو گیا دیکھ نمبر لکھ لو 989789000 پتہ کرو یہ نمبر کس کا اور کس کے نام پر رجیسٹر ہے اور اس نمبر کے پچھلے 20 دن کے کال ریکورڈ مجھے ایک گھنٹے کے اندر چاہیے بولو دے شمک سر جس نمبر کے ہمیں تلاشتی وہ نمبر مل گیا ہے کسی فیک آئی ڈی پر یہ نمبر لیا گیا تھا بینک رابری کے وقت یہ نمبر وہیں پر ایکٹیوئیٹ تھا اور لاسٹ کال پالگر کے کسی لکشمی گاؤکر کو کیا گیا ہے اور آٹھ اکٹوبر کے بعد یہ نمبر بند ہو گیا تھا لکشمی گاؤکر کون سر مہتے کو پالگر بھیج دیا ہے تھوڑی دیر میں اس لکشمی کی پوری کونلی ہمارے پاس ہو گیا سر یہ لکشمی کے بارے میں نے سب پتہ لگا لیا ہے یہ لکشمی ایک دھندے والی ہے دھندے والی ہے ہاں سر یہی پالگر میں ایک چکلا چلتا ہے وہیں مل جائے گی یہ نمبر کس کا ہے سب یہ تو کٹو کا نمبر ہے آٹھ اکٹوبر کو کٹو نے اس نمبر سے کال کیا تھا میرے کو کٹو یہ کٹو کون ہے کٹو نائکر سب میرا ریگولر کسٹومر ہے پر اس دن کے بعد سے اس کا فون نہیں آیا میرے کو سب یہ کٹو نائکر ملے گا کہاں ملے گا کہاں سب یہ تو میرے کو نہیں معلوم پر گوانڈی میں گئی رہتا ہے سب اس کا ایڈرس نہیں معلوم میرے کو ایڈرس نہیں پتا لیکن کرتا کیا ہوگا یہ تو ضرور پتا ہوگا سب ایک آدھی بار اس نے مجھے سیلفی بھیجی ہے میں بتاتی آپ کو یہ ہے کیا کٹو نائکر ان بینک لٹیروں میں سے ایک تھا جن کی سنکھیا کا انمان آٹھ سے دس لگایا جا رہا تھا جس بھوانی سٹور سے لوٹ کی سرنگ کھو دی گئی تھی اس دکان کو کرائے پر لینے والا کنہائی رام اور بھوانی سنگھ رابری سے دو مہینے پہلے ہی مر چکا تھا اور جن دو لڑکوں کو وہ اپنا بھانجا بتا رہا تھا ان کی فلال کوئی لیڈ نہیں مل پائی تھی لیکن کیا کٹو نائکر کی پہچان بینک لٹیروں کی اصل پہچان دے پائے گی سر یہ کٹو نائکر کرنا ڈکس ہے اس کے آگے بیچے کوئی نہیں بارہ سال پہلے ممبئی لوکل ٹرین میں پیسنجر کا سامن اوٹا کر بھاگنا پاکٹ ماری چین سنچنگ کی کیسز میں اندر گیا تھا سب سے پہلے سے ریلوے پولیس نے عریص کیا تھا جیل سے نکلنے کے بعد اس نے اپنا پروموشن کروا لیا چوری، لوٹماری، گھر فوڑی کے کئی کیسز میں کئی بار اندر بار جا چکا ہے گوانڈی میں اس کی خود کی کھولی ہے لیکن کھولی کو بہت دنوں سے تالہ لگا ہوا ہے سر کٹو کے بیچھے میں نے خبریوں کو لگا دیا ہے I hope جس جس کوئی لیڈ میر جائے یہ کنائے ہوس بریکنگ کی کیس میں اندر تھا یہ کٹو کے بھی یہی ہی اسٹیٹیکلی مجھے لگتا ہے اند جیسے کربیدل کی میلی بگت ہے جنہوں نے اس روبری کو انجام دیا کٹو بھائی تو کئی دنوں سے آئے نہیں ہے پر آپ کونوں جو اسے ڈھونڈ رہو ارے میں پونہ آسے ہوں یہ پیکٹ اونے دینا تھا تم رکھ لو تمہارے پاس تو آتے جاتے ہوں گی نا نے نے بھائی میں کس کا پیکٹ بھائی نہیں رکھوں گا تو آس پاس حسا کو رہتا ہے جو ہی پیکٹ رکھ لے ادھر ایک ٹھیلہ لگتا ہے دوسے کا شاید وہ اس کے گاؤں کا ہے تو اسے دے دو وہ لے لے گا ہاں بول پکیا ساہب کٹو کے بارے میں ایک انفرمیشن ملیے ساہب کٹو کے بارے میں ایک انفرمیشن ملیے ساہب کبر بکھیے کٹو آج سام گھاٹ کوپر کی کسی پارکنگ لوٹ میں کسی سے ملنے آنے والا ہے مجھے پوری ٹیم پانچ منٹ میں میرے کیون میں چلیے ساہب گاٹ کوپر میں جتنی بھی پارکنگز ہیں وہاں پر اپنی چھوٹی چھوٹی ٹیمز فارم کر کے بھیج دو اگر خبر پکی ہے تو آج یہ کٹو نائکن مجھے اندر چاہیے ساہب موسیقی 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 گاڑی میں دیکھو کچھ چیک کریں. دیکھو آس پاس چیک کریں. دیکھو کتنا مال چہیت رکھو؟ کیا آرنا بھی میں تو خاص ہے نا آپ کا دیکھو کٹو کے ساتھ ایک آمی اور ہے. کیا کریں؟ ارے اسمت کرنا آبی. اس کے ساتھ اس کے باقی کے ساتھ ہی بھی ہوں گے. فولو دیں گے. چا بولا وہ ترکھو؟ وہ کچھ نہیں کیا. چلا دلدی. کاری میں بٹھو. اتوا پیچھا کرو. کاری میں بٹھو. چا ترکھا کروں؟ چا ترکھا کریں گے. کاری میں بٹھو. سر دو آدمی اور چڑھے ہیں گھاڑی میں اوکے اوکے ہم لوگ آ رہے ہیں سٹریٹ چلو اپنے آدمی لوگ ان کا کچھ کیا ہوا کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے اچھا یہ کام کرتے ہیں آگے سے رائٹ لیتے ہیں اگر یہ لو رائٹ موڑے نا تو سمجھ لینا کی پیچھا کر رہا ہے اچھا یہ اپنا پیچھا کر رہے ہیں انہا نکالو ادھر سے سر لگتا ہے ان کو پتا چل گیا کہ ہم ان کا پیچھا کر رہے ہیں ہم ان کو ہم ان کو پیچھا کر رہے ہیں ہم ان کو پیچھا کر رہے ہیں بانک روبری کے چار دن بعد کٹو نائکن کے ساتھ ساتھ اسمان شیخ مومن خان اور عجو مہنتی کو وکرولی ممبئی سے آریسٹ کیا گیا لیکن وہ دو لڑکے کہا تھے جنہیں کنائی رام کے بعد بینک روبری کا پرائم سسپیکٹ مانا جا رہا تھا حالانکہ جن لوگوں کی گردن اب پولیس نے پکڑی تھی ان میں سے کوئی بھی دودھ کا دلہ نہیں تھا سب کے کرمینل ریکارڈز تھے لیکن سوال یہ تھا کہ کیا کٹو نائکن اسمان شیخ مومن خان اور عجو مہنتی کا اس بینک روبری سے کنیکشن تھا کیا یہ چاروں کرمینلز گہوں کے ساتھ پسنے والے گھن تھے یا وہ شاتھر جو گہوں کے ساتھ ساتھ گھن بھی چبا گئے تھے سب کٹو کے ساتھ پکڑا گیا اسمان شیک لنبی اسٹری ایسا ممبئی پونہ ناکپور اورنگ آباد عمد آباد سورت باروڑا پولیس میں سو سے بھی زیادہ کیسے درجہ اس پر پچھلے پچیس سال میں کافی بار اندر بھار کر چکا ہی ہے ترکو صاحب میں مانتا ہے کہ میں چوری کے گاڑی میں تھا لیکن میں نے بینک بین کا کچھ نہیں کیا ساپ بولتا ہوں میں تمہیں تجھے کیا لگتا ہے تیرے ایک کہانی سن کے تجھے صرف کار کی چوری کے کس میں اندر کریں گے جب تک لوگوں کی کھونپسینے کی کمائی کا ایک ایک پائی کا حساب نہیں ملتا ہے نا تم لوگوں کی چمڑی ادھے رہیں گے ہم بتاؤ کھائی پاسا باتا باشا باتا باشا باتا باشا باتا باشا باتا باشا باتا اج جو مون تے مومین خان ان کا بھی کریمنل ریکارڈ ہے پس ان چاروں کا یہی کہنا ہے کہ انہوں نے بینک کو نہیں لوتا اور ان چاروں کے مومبئی میں جتنے بھی اڈے ہیں سب جگہ بھی ہم نے چھاپے مارے لوٹ کا مال کہیں نہیں لگا جی میگم آری میم سنیتا سایی رشمی یہ کمرا چیک کرو کون سفر اوپر جاؤ اوپر چیک کرو یہاں دیکھو کچھ ہے کیا میم اسمان نے کئی گھر لوٹے تو ہے لیکن مم اتبا بڑا بینک میں لوٹ سکتا اپنے پتی کو بچا رہی ہے تو مال کان چھپا رکھا ہے جلدی بتا نہیں میم میں کو معلوم ہوتا تو میں توریند بتا دیتی میں خود بہت پریشان ہوں اس سے میم وہ یہاں رہتا تو ہے مگر میں خود اب اسے اپنا پتی نہیں مانتی میم جس گاڑی تھے وہ چالو پکڑے گئے وہ گاڑی دوسرے گاڑی کے ساتھ 8 اکٹوبر کو بینک کے باز دکھائی دیتی وہ دوسرے گاڑی نے 8 اکٹوبر کو ملون چیکنا کا کروس کیا تھا ان لوگوں نے لوٹ کا مال ضرور مومبے کے باہر کہیں چھپا کے رکھا ہے ان چاروں کے اور بھی کہیں ساتھی ہے دو تو وہ بھانے سنگھ کے بھانجے بن کر اس کا دکان چالا رہے تھے ان کو الگ الگ لے کر کوپچے میں توڑو تب ہی اس آلے بتائیں گے کہ ان کے ساتھی اور لوٹا ہوا تین کروڑ تیتالیس لاکھ کا مال کہاں گائب کیا ہے سر چاروں پکڑے گئے کرمینلز کے لیے پولیس کی مار سہنا روس کی بات تھی ان سے سچ اگلوانا بہت مشکل ثابت ہو رہا تھا اور یہ سوال بھی حیران کر دینے والا تھا کہ ان اٹھائی گرے چوروں نے اس بینک رابری کو انجام کیسے پہنچایا ہوگا جنہیں اس چوری کی گاڑی میں پکڑا گیا تھا گاڑی چوری کرنے کا اپراد تو وہ سوکار کر رہے تھے لیکن یہ سوکار نہیں کر رہے تھے کہ انہوں نے بینک کو بھی لوٹا تھا تو پھر بینک لوٹنے کے لیے بنائی گئی سرنگ کا اتنا پرفیک نقشہ اور اسے انجام تک پہنچانے کے لیے اتنا کلین روڈ میپ کس شاتر دماغ نے تیار کیا تھا کہ اصل لوٹیرے کون تھے اس کا کوئی بھی سپشٹ پرمان پولیس کے پاس نہیں تھا کیا ان لوٹیروں میں صرف یہ چار لوگ تھے یا پھر کئی اور بھی تھے جو اب تک نظر میں نہیں آئے تھے اے چلوٹ اٹھ اسمان فہیم الدین شیخ سنائے تیرا باپ فہیم الدین شیخ مانخورد میں مچھے بیشتا تھا تو تیئیس کا تھا جب تنہے ایک جویلری شاپ کھول ڈالی تھی وہاں بھی تو لوٹا ہوا سونا بیشتا تھا اب بینک لوٹ لیا بول لوٹا ہوا مالکا رکھا ہے بول دے آ تو تیئیس سال جو کیا اس کا پانچاک سا جا کاٹا نام ہے ابھی کھالی چوری کی گاڑی مپکڑا کیا ہوں تو آپ بھی دال دو دو سال کے لیے اوہ شیانہ بنتا ہے تو کٹو اجور مومین نے سب بول دیا ہے کمین ہے ابو اپنا پلہ جھاڑنے کے لیے میرا نام بول دیا ہوگا میں نہیں جانتا ہوں کو ٹھیک ہے اس کی بیوی کو اٹھا پاریدہ اسے بھولوائیں گے ہم لوگ کہ لوٹ کا مالکا رکھا ہے پاریدہ کچھ نہیں جانتی راب مطلب تو سب کچھ جانتا ہے بول مالکا اچھا پا رکھا ہے بول نہیں بولیگا تیری بیوی فاریدہ کو اٹھا کے لیے کے آئیں گے لب بھی پوچھتا شوگی ٹائم لگے گا سوچے لیے تری بیٹی کا کیا ہوگا سوچا ہے اس بار تو تین سال بعد آئے ہو تم اور تم نے سوچ ہی لیا ہوگا کہ تم میں واپس جا نہیں ہے شامینہ بیٹا تم چابی سے مت کھلو تو کب جا رہے ہو تم یا فاریدہ بس آتی میری کچھائی چالو مت کرتو ہے پورا محلہ مجھے لٹیری کی بیوی کہتا ہے شامینہ کو لٹیری کی بیٹی کہتا ہے میری زندگی تو تم نے دوزک کر ہی دیا کبھی شامینہ کے بارے میں سوچا ہے تم نے روز روز جیل جا کے تھک شکا تھا صاحب اوپر سے بیوی کی کچ کچ اور پیسو کی کلت تو سوچا اس بار بڑا ہاتھ مارتا ہوں بڑا جندگی بدل جائے گا اس ویچ میر کو سونی پت کے ایک روبری کے بارے میں مالیوم پڑا وہ لوگوں نے ایک سو بیس فوٹ کا سورنگ خود کے لوکر لوٹا تھا صاحب سونی پت کے بینک کے لوکر تک پہنچنے کے لیے یہی وہ سورنگ ہے جو چوروں نے بنائی تھی اس کیس کو اسٹڈی کیا تو معلوم پڑا کہ لوکر روم میں سی سی ٹی بھی ہوتا اچھ نہیں ہے صاحب تو سونی پت روبری سے تجھے ایلین سی بینک کے لوکر لوٹنے کا آئیڈیا آیا ہے کیا کروں صاحب یہ شیطانی کھوپڑی میں یہیچ آئیڈیا آتا ہے پلان میں تھا اور لوٹ کا مال کہا ہے سر اسمان شیخ نے لوٹ کے مال سے عجو کو پاس لاکھ مومین کو ساڑھے چھ لاکھ اور کٹو کو دس لاکھ کا سونا دیا تھا ان لوگوں نے اپنا مال جہاں جہاں چھپایا تھا واہ سے اسی پرسنٹ ماہ برا مد ہو گیا لیکن لوٹ تو تین کرد تیتہالیس لاکھ کی ہوئی تھی جہاں ہمیں چھاپا مارا تھا کٹو مومین اور عجو کے بیان کے مدابک جو لوٹے رہے ہیں ان میں اسے پانچ یوپی سے ہے اور ایک ویس بینگول سے میں نے یوپی اور ویس بینگول کے پولیس کو ان کے سارے ڈیٹیلز بھیج دی ہیں ڈھائی سال پہلے میں نے سورنگ خوت کے مینک لٹنے کا پلان پناہ ڈالا تھا لیکن اسے انجام تک پہنچانے والے اندہ ساتھی ابھی بھی چیل میں چھتے سا جو جو اس بینک روبری میں شامل تھے ان سب کا ٹھکا نہ بول دے پہلے ان لوگ کتھر ہے میرے کو معلوم نہیں لیکن سب کے سب مومبی سے باہر ہیں مومبی کے باہر کہاں معلوم نہیں صاحب ان کا نام کیا ہے یہ بدھان ہے اور یہ لالن لیکن یہ میرے آج بھی نہیں ہے ان لوگوں کو دو لوگ اور تھے صاحب ایک خرد ایال اور وشنو ان لوگ کو بھی بدھری لے کے آئے تھا یوپی سے اور وہ وہ ویس بھنگل کا اشفاق وہ کہاں ہے اشفاق اور بدھری کے بارے میرے کو کچھ نہیں معلوم ان سب کمیدلز کو اکٹھا کر کے لوٹ کا گینگ چلا رہا تھا ہاں اجیور موبین تو میرے ساتھ پہلے سے ہی کام کر رہے تھے لیکن دس سال پہلے جب ہی میں جیل میں تھا تب میرا ملاقات اشفاق بدھری اور کٹو سے ہوئی تھی ہم لوگوں میں بدھری سب سے زیادہ ڈینجر تھا ہم لوگ تو چوری کے چارج میں اندر گئے تھے لیکن وہ اٹمپ ٹو میڈر کی چارج میں اندر گیا تھا ایسی میں نے تیوری کا تالہ توڑا سالہ نے مجھے دیکھ لیا میں نے بھائی سار پھوڑ کے سالہ کو بمشکڑ دیا اور اس کے بعد سب کچھ اور ہم سن لوٹا تا تفری مال کے چکچاک چلائی ہاں سات سال پہلے جیل سے آنے کے بعد سب سے پہلے ہم سب نے ہاتھ ملایا اپنا کینگ بنایا اشفاق اک اکچھا ٹرہ ورسا اشفاق نے گاڑی چوری کی اس کا نمبر بدلنے کے بعد پہلی بار ہم لوگوں نے تھانے میں ایک فلیٹ میں چوری کی تھی اس کے بعد تو ہم لوگ پونہ سورت، حمد آباد ایسے کئی شہروں میں ریکی کرتے رہے ایسے گھر کی تلاش کرتے رہے جہاں لوٹنے میں کوئی لفلا نہ ہو ہم لوگ پندرہ دن تک باہر رہتے تھے لوٹ پاٹ کرتے تھے اور واپس ممبئی آ جاتے تھے جب ہم نے گینگ بنایا تھا تب ڈیسائٹ کیا تھا کہ چوری کے بعد اگر ہمارا کوئی ساتھی پکڑا جائے تو اسے زمانت پہ باہر نکالیں گے اور جب میں نے بینک لوٹنے کا پلان بنایا تب تک اشفاق اندر ہو چکا تھا میں نے سب سے پہلے اس کو زمانت پہ باہر نکالا دادا سلام سلام دادا سلام سلام سونی پت کے بینک کے لوکر تک پہنچنے کے لیے ہی ہے اسمان دادا پلانٹ آنے بھالا امی کی بھاکچی کہ اگر آپ بدری بھائیہ کو بھی بھاہر بھلا لوگے تو آنے مجھا جائے گا مطلب ان کو بہت اچھا آئیڈیا ہے کیسے گڑھا بڑھا کرتے آنے بدری آنے کو گیر جمانتی سجا ہوا ہے دو سال سے پہلے وہ باہر نہیں آئے گا ہم لوگ کو یہ معلوم تھا کہ یہ کام بدری کے بینہ ہم لوگوں کے لیے مشکل اس لئے ہم نے دو سال تک اس کے باہر آنے کا انتظار کیا اور دو سال بعد جب بدری باہر آیا تب میں نے اس سے سونی پت کا وہ بینک روبری کا ویڈے دکھایا جیل پہ رہا کے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا سونی پت میں اتنا بڑا کانڈ ہو گیا کاؤنسا گینگ تھا یہ ارے نکڑے دے سالے سورنگ کھوڑنے کے پندہ دن کے اندر پکڑے گا لیکن میں نے ایسا پلان بنایا ہے کہ پولیس بھی سوچے گی کہ باپ ہے پن اور انہا میں ہی تو بینک بھی ٹونڈ لیا ہے وہ ساکین آکا میں ایک بہت بڑا بینک ہے اُدھر کا باجوالا گلی میں رات میں کوئی آتا جاتا بھی نہیں ہے ایک رات میں سورنگ کھوڑے گا کٹو اسمان بھائی یہ پلان ہے آپ کا ایڑے پیڑا کھانا ہے نا تو میرا پونچ پکڑ کے چل دماغ مت لگا وہ میرے کو لگان دے بینک کون سر لوٹنا ہے دو سال سے سالہ وہی بینک ڈھونڈ رہا ہوں میں جدر سورنگ بنا کے جائے جا سکے لیکن ملی نہیں تھا تو ٹھیک ہے اب ہم آگئے ہیں بینک ڈھونڈتے ہیں جیسا مانگتے ہو ایسا اکٹوبر دوہزار چودہ میں ہوئی سونی پر ٹنل بینک رابری سے پربھاوت ہو کر اکٹوبر دوہزار سترہ میں ہوئی بوری والی بینک رابری وہ نہلے پر دہلا تھی جس کا اصلی سکرین پلے تو ابھی کیس فائل میں لکھا جانا باقی تھا لیکن سب سے حیران کر دینے والا سوال یہ تھا کہ ایک اسمبھف سی لگنے والی بینک رابری کو کیسے سمبھف بنا دیا گیا کہ اسے ایک ویل پلانڈ ویل اگزیکیوٹڈ کرائیم کی سرخیاں ملی ان سوالوں کے جواب ہمیں ملیں گے کل رات گیارہ بجے اس کیس کے دوسرے اور آخری بھاگ میں اب میں آنوب سونی آپ سے ویدہ لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں کرائیم پیٹرول ڈائل ایک شون نے شون نے سبک ایک کو سیکھ ہم سب کو جائے موسیقی